بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحبہ ہے شرین سوٹر ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب عمیرہ نام کے معنی بتائیے عقیقہ کرنے کا صحیح وقت اور صحیح طریقہ بتائیے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے عمیرہ کے معنی میں بتلا دیتا ہوں عمیرہ یہ ایک تو صحابیہ کا نام گزرا ہے اور عمیرہ یہ عمر کی تصغیر ہے اور عمیرہ کے معنی آتے ہیں چھوٹی عمر والی پیاری عمر والی اور پیاری کی معنی میں بھی آتا ہے چھوٹی عمر چھوٹی عمر والی پیاری اس اعتبار سے عمیرہ نام رکھنا چونکہ صحابیہ کا نام ہے صحابیہ کی نسبت سے نام بہت ہی بہتر ہے باقی آپ نے پوچھا عقیقہ کرنے کا صحیح وقت اور عقیقہ کا صحیح طریقہ کیا ہے عقیقہ کرنے کا صحیح وقت کیا ہے عقیقہ دراصل بچے کی پیدائش کے ساتوے دن یہ عقیقہ کرنا مسنون ہے اور مستحب ہے احناف کے نزدیک صحیح اور راجع قول یہی ہے کہ عقیقہ کرنا یہ مستحب ہے اگر ساتوے دن عقیقہ نہ ہو سکے تو پھر بچے کی پیدائش کے چودوے دن عقیقہ کر لینا مستحب ہے چودوے دن بھی اگر عقیقہ نہ ہو سکے تو پھر اکیسوے دن عقیقہ کر لیا جائے یہ تین چیزیں ہیں یا تو ساتوے دن یا چودوے دن یا اکیسوے دن یہ عقیقہ کرنا مستحب ہے اگر اکیسوے دن کے بعد ہم بعد میں اگر عقیقہ کرتے ہیں تو اب عقیقہ کرنا یا مسنون یا مستحب نہیں ہے اب صرف عقیقہ کرنا مباہ ہے یعنی جائز ہے اگر ہم بعد میں اکیسوے دن کے بعد عقیقہ کرتے ہیں تو عقیقہ ادا ہو جائے گا لیکن مسنون اور مستحب اب نہیں ہے مسنون اور مستحب وہ یا تو ساتوے دن یا چودوے دن یا اکیسوے دن ہاں ایک چیز کا ہم خیال لکھیں کہ اگر اکیسوے دن کے بعد ہم اگر عقیقہ کر رہے ہیں اس کے بعد ہم کبھی بھی عقیقہ کریں ایک سال کے بعد دو سال کے بعد دس سال کے بعد جب بھی عقیقہ کریں تو ہم ساتوے دن کا خیال لکھیں ساتوے دن کا خیال لکھنے کا مطلب مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارا بچہ بچے کی پیدائش ہوئی ہے جمعہ کے دن تو جمعے کے دن سے جو ساتوہ دن بیٹھے گا وہ اگلی جو جمرات آئے گی جمرات کے دن ساتوہ دن بیٹھے گا تو ہم جب بھی کبھی عقیقہ کرے تو ساتوہ دن کا ہم خیال لکھیں مثلا جمعے کے دن بچہ پیدا ہوا ہے تو ساتوہ دن یعنی جمرات کے دن ہم اس کا عقیقہ کریں بعد میں جب بھی کرے یہ خیال لکھیں یہ صحیح وقت ہو گیا اور عقیقہ کرنے کا طریقہ وہ یہی ہے کہ عقیقہ ساتھوے دن اگر عقیقہ کیا جا رہا ہے جب بھی عقیقہ کیا جا رہا ہے تو لڑکہ اگر ہے تو لڑکے کی طرف سے دو چھوٹے جانور بکرا یا بکری یہ آپ ایک چیز کو ذہن میں رکھ لیں اور اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ لڑکے کے لیے دو چھوٹے جانور چاہے بکرا ہو چاہے بکری ہو دونوں کر سکتے ہیں یہ مستحب ہے دو کرنا لڑکے کی طرف سے باقی لڑکے کی طرف سے بکرا ہی زبا کرنا ضروری ایسا نہیں ہے اس کو ہم اچھے سے ذہن میں رکھ لیں ہمارے یہاں بہت مشہور ہے عورتوں کے اندر خاص طور پر کہ لڑکے کی طرف سے صرف بکرے ہی ہوگا اور لڑکی کی طرف سے بکری ہی ہوگی یہ چیز بالکل غلط ہے لڑکے کی طرف سے دو چھوٹے جانور بکرا یا بکری جو بھی میسر ہو کرنا مستحب ہے اگر دو کی وسط نہ ہو تو لڑکے کی طرف سے ایک بکرا ایک بکری سے بھی عقیقہ ہو جائے گا دو مستحب ہیں باقی ضروری نہیں ہے اگر گنجائش نہیں ہے تو ایک سے بھی ہو جائے گا اور لڑکی کی طرف سے ایک چھوٹا جانور بکرا یا بکری دونوں بکرا بھی لڑکی کی طرف سے ہم کر سکتے ہیں تو یہ کرنا مستحب ہے باقی اگر بڑا جانور کر رہے ہیں تو بڑے جانور میں بھی کر سکتے ہیں بڑے جانور کے اندر اگر ہم بچے کا عقیقہ کر رہے ہیں تو لڑکا ہے تو بڑے جانور کے اندر دو حصے اس کے لگا دیں اور اگر لڑکی ہے تو ایک حصہ اس کا کر دیں بڑے جانور سے بھی عقیقہ ہو جائے گا عقیقہ کا جانور زیبا کرنے کے بعد اس کے بعد میں ہم بچے کے جو سر کے بال ہیں وہ سر کے بال اتار دیں گے حل کر دیں گے عقیقہ کے جانور زیبا کرنے کے بعد بچے کے بال ہم اتار دیں گے بچے کے بال اتارنے کے بعد سر کے ان بالوں کی بقدر سونا یا چاندی ان کی قیمت وہ ہم صدقہ کر دیں گے اور بچے کے جو بال ہوں گے اس کو ہم ایسے ہی کولے میں نہ پھیکے بلکہ بہتر یہ ہے کہ ان بالوں کو ہم کسی کپڑے وغیرہ کے اندر کر کے یا کاغذ میں کر کے کسی جگہ دفن کر دے تو یہ زیادہ بہتر ہے اور عقیقے کا جو گوشت ہے عقیقے کے گوشت کے تعلق سے مسئلہ وہی ہے جو قربانی کے جانور کا مسئلہ ہوتا ہے کہ عقیقے کا سارا کا سارا گوشت ہم گھر والے بھی استعمال کر سکتے ہیں کھا سکتے ہیں عقیقے کا سارا کا سارا گوشت ہم صدقہ بھی کر سکتے ہیں اور عقیقے کا آدھا گوشت ہم جو ہے خود کھا سکتے ہیں اور دوسروں کو تقسیم کر سکتے ہیں باقی افضل اور مستحب یہ ہے کہ عقیقے کے گوشت کے بھی تین حصے کر لیے جائے اس طریقے سے قربانی کے گوشت کے حصے کی جاتے ہیں ایک حصہ اپنے لئے رکھا جائے ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لئے مہمانوں کے لئے رکھا جائے اور ایک حصہ گرابہ اور مساکین کے اوپر صدقہ کر دیا جائے یہ تین حصے کرنا مستحب ہے تو یہ عقیقے کا مسنون طریقہ ہے اور عقیقے کا صحیح وقت ہے اور ہم کو عقیقے کو رباج دینے کی ضرورت ہے کیونکہ آج ہمارے یہاں عقیقہ تو ختم ہو رہا ہے اس کی جگہ آج ہم نے چھٹی کر رکھی ہے عقیقے کی جگہ ہم چھٹی کرتے ہیں جو ہندوانا طریقہ ہندوانا رسم ہے جو اسلامی طریقہ نہیں ہے اسلامی طریقہ یہ ہے کہ بچے کی بیدائش کے ساتھویں دن ہم عقیقہ کریں چھٹی وغیرہ سے ہم بالکل اجتناب کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں فقط واللہ حوالا